اس عورت کا ایمان یہ تھا جس روز میں نے یسو کی پشاک کا پلہ چھو لیا میں چنگی ہو جاؤں گی جب اس عورت نے یسو کے بارے میں سنا بائبل کے یسو کے بارے میں اس نے مذہبی یسو کے بارے میں نہیں رسوماتی یسو کے بارے میں نہیں سنا یسو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے یسو کو رسمی طور پر یا مذہبی طور پر مت لیں وہ آپ کے ساتھ رشتہ ازدواج کرنا چاہتا ہے یسو کے بغیر کوئی آپ کو شفا نہیں دے سکتا نہ آپ بچائے جا سکتے ہیں نہ موزات ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں بائبل کا یسو زندہ ہے بائبل کا یسو بائبل کا یسو زندہ ہے اسی یسو کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے اور موزات کرتا ہے اسی یسو کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں لوکہ پانچویں باب میں لکھا ہے اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوش تھا چار پائپر لائے آپ کی زندگی میں بھی ایسے دوست ہونے چاہیے جو آپ کو یسو کے پاس لے کر جائیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے اردگرد وہ لوگ ہوں جو یسو پر ایمان رکھتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں کہ جب آپ بیمار ہوں اور آپ کے اردگرد وہ لوگ ہوں جب آپ ہوسپیٹل میں ہوں اور وہ آ کر آپ کو کہیں اوہ آپ تو بہت بیمار ہیں میں جانتا ہوں یہی بیماری ایک اور شخص کو تھی اور وہ پچھلے سال ہی مر گیا ہے آہ یہ تو بہت مشکل ہے آپ کو ایسے دوستوں کی ضرورت نہیں ہے میں ایک منات کو سن رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ اس کی بیوی کو ٹیومر تھا اس کو برین ٹیومر تھا وہ ہوسپیٹل میں تھی اس کو شفا کی ضرورت تھی اس کے دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھی جن کے نام اس لسٹ کے اوپر تھے وہی اس کمرہ کے اندر اس عورت کے پاس جا سکتے تھے کیونکہ اس پاسٹر نے کہا تھا میں نہیں چاہتا کہ کوئی گیر ایماندار آئے اور آ کر اس کو گلت بات پتائے صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو ایمان پر اسے قائم کریں جب بھی اسمسی کسی کے گھر شفا دینے جاتے تھے صرف تین لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے پترس یکوب اور یوہنہ پترس یکوب اور یوہنہ اسمسی باقی سب لوگوں کو باہر نکال دیتے تھے اور یائر کی بیٹی کو جب شفا دیت تب بھی اسمسی کے ساتھ پترس یکوب اور یوہنہ تھے اور دروازہ بند تھا دروازہ بند کرنے کا مطلب ہے ہر قسم کی نیکٹیویٹی دروازے سے باہر رہے جو یہ کہتے ہیں